نمشکار شوپر بھات پچھیس اگس دوہجار چوبیس کا دن آپ کے لئے منگل میں ہو یہ دن آپ کے لئے صبح ہو ایسی میری کامنا ہے پچھیس اگس دوہجار چوبیس کو صبح مہرد کب کب ہے نکرشت کال کب کب ہے راہو کال کا کیا سمح ہے اور دیسہ سل کس دیسہ میں ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو میں شروع سے آخری تک بنے رہیے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے دن کو منگل میں بنا دے پچھیس اگس دوہجار چوبیس کو ربیوار کا دن ہے ربیوار کے دن کے چوبیس گھنٹے کا سمیں کے حساب سے بیورن اور بیترن آگے میں چارٹ میں دینے جا رہا ہوں اس چارٹ کو یا تو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا تو نوڈ کر لیں اور اپنے پچھیس اگس دوہجار چوبیس کے دن کے سارے نئے کار یعنی سارے سبکار اسی چارٹ کے انسار ہی کریں اور اپنے دن کو بھی سفل بناویں اور اپنے نئے کاریوں سبکاریوں کو بھی سفل بناویں میرہ چار نے کال کو پانچ بھاگوں میں باٹا ہوا ہے مہندر کال سب سے اچھا کال اس کے بعد میں امرت کال اس کے بعد میں بکر کال سو نکال اور رہو کال نکریشٹ کال ہیں ان دونوں سمائے کال میں ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے ان دونوں کال میں سو نکال اور رہو کال میں کوئی کار کوئی سبکار یا کوئی نیا کار شروع کیا ہے تو اس کے اصفل ہونے کے چانسز تو پورے پورے رہتے ہیں اس لئے سون کال اور رہو کال میں کوئی شب کار یا نیا کار نہ کریں تو ٹھیک رہے گا بکر کال نام سے ہی لگتا ہے ٹیڑھا کال بکر کال میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ نے شروع کر دیا تو کام سماپت ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی زیادہ دکتوں اور ارچنوں کے بات میں ہیں تو بکر کال میں کام نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اچھونے تو کچھ دکتیں کم ہو سکتی ہیں لیکن دکتیں تو رہنے والی ہیں یہ مان کے چلیے مہند کال سب سے اچھا کال صبح رہے چھ بجے سے شروع ہو کے چھ بج کے آرٹالیس منٹ تک ہے پھر چھ بج کے آرٹالیس منٹ سے شروع سام کو چھ بج کے آرٹالیس منٹ سے شروع ہو کے سات بج کے چھتیس منٹ تک ہے پھر رات بارے بجے کے بعد میں تین بج کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے چار بج کے چوبیس منٹ تک ہے عمرت کال صبح رہے چھے بچ کے آٹھالیس منٹ سے شروع ہو کے دن کے صبح رہے دس بجے تک ہے پھر سام کو پانچ بچ کے بارے منٹ سے شروع ہو کے سام کو چھے بجے تک ہے پھر رات میں آٹھ بچ کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے رات دس بجے تک ہے پھر رات بارے بجے کے بعد میں چار بچ کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے صبح رہے چھے بجے تک ہے بکر کال دس بجے سے شروع ہو کے صبح رہے دس بجے سے شروع ہو کے دو بجے دو پہر تک ہے پھر دس بج کے آنٹالیس منٹ رات سے شروع ہو کے ایک بج کے بارے منٹ رات بارے بجے کے بعد ایک بج کے بارے منٹ تک ہے شو نکال دو بجے سے شروع ہو گئے یعنی دو بجے دو پہر سے شروع ہو کے پانچ بج کے بارے منٹ سام تک ہے پھر سام کو چھ بجے سے شروع ہو کے چھ بج کے آنٹالیس منٹ سام تک ہے پھر سات بج کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے آٹ بج کے چوبیس منٹ رات تک ہے پھر رات کے دس بجے سے شروع ہو کے دس بج کے آنٹالیس منٹ تک ہے پھر رات بارے بجے کے بعد میں ایک بج کے بارے منٹ سے شروع ہو کے تین بج کے چھتیس منٹ سوہرے تک ہے رہو کال سالے چار بجے سام سے شروع ہو کے سام کو چھائے بجے تک ہے تو دوستو یہ رہا پورے چوبیس گھنڈے کا سمیہ کے ساتھ سے بیورن اور بیترن اس چارٹ کو نوٹ کر لیں یا تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آگے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس چارٹ کو پیو کیسے اور کہاں کہاں آپ کرو گے گرہ پر ویس کا سمیہ نردھاریت کرنا ہو موننن کا مہون نردھاریت کرنا ہو کوئی نئی کتھا نئی ہواں یا نئی پوجہ آپ نے رکھی ہوئی تو اس کا مہون نردھاریت کرنا ہو نام کرن کا مہون نردھاریت کرنا ہو گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیہ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں کسی یاترہ پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں نئی جمین یا نئی فلیٹ کھریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں اگر انہیں بیچنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں گھر میں بیٹھ کے ہی بات کرنی ہے تو اس سمیں کا مہور کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں کسی سے اسپطال میں ملنے جا رہے ہیں ہے ہسپیٹل میں ملنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں پاس کے بجار میں بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ سمیں کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں اسکول میں ایڈمیشن دلانے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں انٹر بیو کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں اگزام دینے جا رہے ہیں تو برت میں بھگوان کی پوجہ کرنے کا مہورت پھر برت کھولنے کا مہورت اس چارٹ کو اپیوگ آپ اپنے شیئر کریڈنگ سے بھی جوڑ سکتے ہیں جیسے آپ نے شیئر کھریدا تو اچھے مہورت میں لے کے دیکھ لیجے بیچنے کے ٹائم پہ بھی مہورت دیکھ لیجے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر پرچیس پہ بھی یا انویشمنٹ میں بھی یہ کچھ اپیوگی ثابت ہو دوستو اب بات کرتے ہیں دشا سول کی ربیوار کا دن ہے پچھم اور دچھر پچھم کے دشا میں دشا سول ہے گھر سے دلیا اور گھی کھانے کے بعد نکلیں لیکن دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا صبح رہ چھ بجے سے لے کے اگلے دن چھ بجے تک اس بیچ میں کہیں جا کے واپس آتے ہیں تو دشا سول کا کوئی دوست نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے رکنا پڑتا ہے تو دلیا اور گھی کھانے کے بعد تو آپ نکلیں گے ہی لیکن پیچھے دیئے گا چارڈ کا اپیوگ ہر کیس میں کرنا ہے اس چارڈ کا اپیوگ کریں گھر سے نکلنے کے سمیں کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اپنے سارے نئے کارے کو سفل بنامیں اپنی یاطرہ کو سفل بنامیں اور دشا سول کے دوست کو بھی سمابت کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنواد ہمیں جوائن کرنے کے لئے بہت ہی دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو آن کرتے تاکہ اگلا ویڈیو جب میں ڈالوں تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو دیکھیں آپ اپنے دن کو اور اپنے شب کاریوں کو نئے کاریوں کو شفل بنا سکیں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت دھنیوات